بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنین محمد المصطفى اللہ الذي أذببه اللہ تعالی فوق صدرت المنتهى وعلى آله المرتبى وأصحابه المجتبى قسیراً قسیراً إلى يوم اللقاء اما راض فاعود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانا الَّذی أسراب عبده لینا من المسجد الحام إلى المسجد التقصى سبحانا الاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر پسندہ حضرت علی جیآہ سلام علیکہ رسول اللہ روئے بدر توجہ دیکھتے رہ گئے روہے بدر تجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ یاد رکھیے اللہ کریم کا ہمارے حقید وانوں پر بہت فضل و کرم میں کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کی ناتیں ہمارے حصے میں رکھی ہوئی ہیں روہے بدر تجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ اچھا یہ بڑن ہے میں ہمارا بہت سارے لوگوں کے ایک سپیٹرز مانا ہوگا ہے میں کہ پاکستان کی بات کرو یہاں کہ نہیں ہے کہ پاکستان کی بات سیاستدان کو یاد ہے اسے پنگڑے نہیں مارنے ناغلی مارنے پتران کیاں بھیانات لڑیاں بھی پارنے پر نبی در نام کے لنے ہمارا سپیٹرز مان جاتا ہے کہ ہم نے اگر اس کوئی کا ذکر زمان سے لگی نہیں کاننا ہے اب مطاق کے بنتو یہ برام آنے والی چیز ہے شرمانہ چھوڑیے چہرہ مصطفیہ چہرہ مصطفیہ چہرہ مصطفیہ چہرہ مصطفیہ اوہ جیسے دیرہ پھر پوچھے جبریل یعنی رفاہ تے مصطفیٰ دیکھتے مل گیا آزائے رفاہ تے مصطفیٰ دیکھتے تیرے کرے چہرائے وقت دعا دیکھتے اور در پہ بھلے وقت آقاں نے میری جوہلی بڑی در پہ بھلے وقت آقاں نے میری جوہلی بڑی یہ عطا پر عطا دیکھتے یہ عطا پر عطا دیکھتے اور ہم گناہ گر پوچھے در پاک پر ہم گناہ گر پوچھے در پاک پر میں زاہدوں پارتا دیکھتے لے کرے زاہدوں پارتا دیکھتے اور چاہر میں دھوم ہو گیا جوہلی بڑی چاہر میں دھوم ہو گیا جوہلی بڑی ہم گیا جوہلی بڑی دوشمانے موٹاپا دیکھتے ہم گیا جوہلی بڑی ہم گیا جوہلی بڑی دوشمانے موٹاپا دیکھتے ہم گیا جوہلی بڑی بَدَزْ عَمْدُ وَسَلَا لائقِ سَتْتَعزِم وَتَقْرِيم وَارِثَانِ مَحْرَابُ وَمِمْبَر جمیع علماء زی قدر و زی مرتبت بالخصوص جنابِ حضرتِ گرامی المرتبت فخر السادہ رونقِ خانوادِ حسالت جنابِ مُقْتَرَمْ قِبْلَا سید احمد علی شاہ صاحب علی رضا شاہ صاحب عدام اللہ تعالی ذِلَّكُم السَّانِ لائقِ تَعزِم وَتَقْرِيم فَاظِلَ جَلِيل اخیِ مُقَرْم عالمِ نَبِين اُسْتَاظُ الْأَفَاظِل جنابِ مُحترم مولانا محمد حفیظ الرحمن چشتی صاحب آف لسٹر لائقِ تَعزِم وَتَقْرِيم میرے سر کا تاج جمیع علماء کرام میں سارے اذرا کے اسمائے عالیہ سے واقف نہیں ہوں جمیع میمانانِ گرامی المرتبت جمیع میزبانانِ زیزت و زیشان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسمی جملے نہیں ہیں سچے دھل کے جملے ہیں آپ ادرات انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اس دیارِ ویر میں بھی آپ نے اپنے رسول کی محبت کے اس ٹیڈیشن اور انداز کو ترک نہیں فرمایا گرامی پرتبت حاضرین و سامنین آج کی اس میں فلیپ پاک کا چائٹر اور عنوان میں راجم نبی اللہ صاحب السلام اور مجھے آپ کے سامنے کے بلا شاہ صاحب نے انانسمنٹ کر دی کہ میں نے کس چیز پر روشنی ڈرنی ہے آپ یقیناً زی علم اور زی قدر ہسکیاں یہاں بیٹھی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اگر واقعہ میں بیان کرنا چاہوں تو اس کے لئے تو پھر تقریباً ہمیں مغرب تک یہاں بیٹھنا پڑے گا تو ایک واقعہ سنانا قصہ شروع کرنا دوڑے پڑھنا شیئر پڑھنا جیسا کہ لائک ہمارا ٹیڈیشن اور رواج ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہے اصل میراج النبی میلاد النبی یا باقی جو کانفرنزز ہیں جو اجتماعات ہیں ان کے نقاط کا کوئی فلسفہ مقصد ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ہم حضور کے میراج کا تدگنا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس میں تو کوئی شب و شبا نہیں ہے کہ جتنی دیر حضور کے تذکار ہوں گے ان کا ذکر ہوں گا نبی کا ذکر خدا کا ذکر اور ہمیں وہ عبادت کا سواب ملے گا لیکن یاد رکھئے حضور کو اللہ نے جتنے بھی کمالات اور مجزات قطع فرمائے ہیں جہاں ان کے تذکرے کرنا وہ ذکرے بھی سارت مہاب ہو کر انہوں کی محبت کے حالے سے ہمیں فائدہ دیتا ہے وہیں اس اللہ کے نبی کے ہر موجزے کے اندر امت کے لئے بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کے بعد ہمارے نبی پاک کا سب سے بڑا موجزہ موجزہ محراج اور اس ایک موجزے کے اندر سیکروں موجز ہیں اسے ایک موجزے کے اندر سیکروں موجزے ہیں اسے ایک موجزے کے اندر امت کے لئے حضار سبق ہے اسے ایک موجزے کے اندر امت کے لئے بہت بڑی تعلیمات ہیں اسے ایک موجزے کے اندر اسلام کی ایک بہت بڑی پچر اور تصویر کو میرے مالک نے آسکار فرمائے اگر ہم ان جیچے اس کی اوپر مالک اس قبو ہو تو یقیناً ہم وہ بہت ساری چیزیں اور وہ جو چھپے ہوئے اس کے گوشیں کارنرز ہیں ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں لیکن آئیے چونکہ یہ آپ کا بیشنا اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان بیان کرتی اور میں یہ جمعہ ارز کر دوں ہمارا توحید علاہی پر ایمان ہے جس کا اللہ کی توحید پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو ایک سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی بھائی کسی بزرگ کسی دوست کو یہ سوچ میسر آگے تو آپ یقین کیجئے انشاءاللہ وہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر مار نہیں کھائے توجہ رکھئے وہ سوچ اور وہ فکر کیا ہے اللہ نے ہمیں نماز کا آرڈر کیا ہے باقیوں صلاح روزے کا حکم دیئے واتم و سیان حج کو حکم دیئے حجہ وزمرت اللہ زکاة کو حکم دیئے واتم و زکاة ہر چیز کا رب نے ہمیں آرڈر دیا میرے ایک آسی قویسچن ہے نماز کا تکیر تائم اللہ نے آرڈر فرمایا قرآن میں کہ بھر پائی ہنڈر تائم پانچ سو سے زائد میں پاماتا ہے میرے آپ سے چھوٹا سا قویسچن ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز کو انگیٹین بیان کیا گیا کہ پڑو 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 کان پڑو کان پڑو تو میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ اللہ نے بیان کی ہے یہ چھ ہزار سے زائد آئے ہیں قرآن کی کیا نماز میں تئی ہے کہ کتنے تائم نماز کو کس کس تائم کو اس نماز کو اوپننگ تائم اور اس کا کلوزنگ تائم کو سائے سٹائل آف کیا ہے ہاتھ ادھر رکھنے کیا ادھر ہاتھ ادھر اٹھانے یہ ادھر پاؤں کیسے رکھنے موک ادھر کرنا ہے بتائیے کہ قرآن میں کیا ان ڈیٹیل نماز کا سٹائل اور طریقہ ہے آج کا طریقہ ہے زہگاب کا نشاب ہے روزے کے مسائل ہیں نہیں ہے اللہ نے پانچ سو سے زیادہ ٹائم آڈر کے نماز پڑھ یا اللہ پڑھنے رکھیں دل کر رہے پڑھے کہ اس کے پڑھے کہا میرے نبی کو دے خوش اس کے واہ یا کبھی آپ نے اور کیا کہ نماز رب میں ہم سے پڑھنی ہے تو اللہ ہم سے پڑھائے گا نماز اور اپنا تشکہ بتائے یوں کر یوں نماز پڑھ کیوں روڑا رکھ کیوں تکار دے نہ جھڑا نہ نماز رکھ نہ روڑا نہ سیدن نہ سلام آمیر بلجاہر کوئی جھڑا ہی نہ ہو نہ مسکر نہ بھی کچھ بھی نہیں قرآن کھلی قرآن کا کتاب اللہ کی کتاب کھلی دیکھا کری نماز پڑھ گھر چلے گئے یا اللہ ہر کام کرنا ہم نے تیرے لیے یہ بیچ میں نبی کو کیوں لے گیا ہے یہ کبھی سوچیں نا یہی اگر ایک فکر آپ لے گئے نہ سمجھوں گا کہ ہم نے جو درس توحید اور توحید اور رسالت کے جو ریلیشن ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا اور ہم بہت بڑے مسئلے سمجھ لیکن جو بیس اور بنیاد ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اے کائنات کے رب آن ہمیں ڈائیک کرتا نماز یوں پڑو روزہ یوں رکھو زکا کو جو کچھ تُو نے کروایا نماز تیرے لی ہے زکا تیرے لی ہے حج اللہ نے میں کائنات ہوں ہم یہ جب کر نہیں نبی نے یوں آر اللہ سچا نہیں کیونکہ تو پتا چلا روزہ نے پانی ہے لیکن وہاں طریقہ رسول کر رکھا یاد یہ نبی ریچ میں کیوں عبادت تیری ریچ میں کیوں کہ آپ تجھے سمجھانے کریے کہ جب میری عبادت نبی کے بغیر رہی ہے جب میں چاہتا کہ میری بارکہ میں سر جگ آئے تو بیٹ میں سٹائل میرے محمد کا ہو بیٹ میں طریقہ میرے نبی کا ہو تو تجھے نماز پڑھا کے میں نبی سے دور نہیں کر رہا میں ہر ہر رکن میں تجھے نبی یاد دلوار رہا ہوں تاکہ تجھے پتہ لگ جائے میں رب ہو کر جب تجھے کچھ دیتا ہوں بیچ میں نبی کو رکھتا ہوں تو حیال کرنا تو بندہ ہو کر جب مجھ سے مانگنے ہے نبی کو چھوڑ کے نہیں مانگنے تو نے جب مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو نبی کے واسطے سے رکھنا ہے تو رسول نبی یہ جو راہ واسطہ اور جس کو کہتے ہیں نا ذریعہ وہ سب سے بہت ذریعہ رب کے جانے کا اس لیے نبی کی ہر ادا ہمارا ایمان ہے نبی کی ہر سنت سرکار کا ہر طریقہ یہ ہمارے رول معدد ہے اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم میراج بھی بیان کرتے ہیں ہم نیراج بھی بیان کرتے ہیں ہم حضور کا آنا بھی بیان کرتے ہیں ہم حضور کا جانا بھی بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دھام اسے تو جہا کا خزانہ ملا ہے بلا بار جن ارز کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو جگا نہ ملا ہے ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا آسطانہ ملا ملا ہوں نبی ہوں ایسا لگ اللہ گرامی المرتبت حاضرین اور شامعین نبی کی ساتھ سے ہمیں رب ملا نبی کی ساتھ کی دار واسطے سے ہمیں قرآن ملا نبی کتاب کے واسطے سے ہمیں ایمان ملا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں آسان دیے جاؤ نماز پڑے جاؤ شب و روز سجد دو میں سجد دیے جاؤ آسان دیے جاؤ نماز پڑے جاؤ شب و روز سجد دو میں سجد دیے جاؤ آسان اُسی کی نماز اُسی کی جسے پنجد کا گھر آم ملا آسان اُسی کی نماز اُسی کی جسے پنجد کا آسان آم آم آئیے دام میراج کے آلے سے آخل سنت و جمع آخل سنت و جمع آخل سنت و جمع آخل سنت و جمع آخل آخل لوگوں کو لفظیں سننی بہتا ہے یا مسلمان کو آخل 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 میرے نبی پاک نے خود رشاہ فرما کہ میرے پاک میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی میری امت تہتر فرقوں میں دیوائی ہو جائے گی سب دو سر میں جائیں گے ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی حضرت صاحب یہ کسی انتہا پسند یہ کسی جناب انتہا پسند کسی مولنی کی تخریرات نبی میں سنا رہا یہ نبیوں کے پیر کے جملے بتا رہا ہوں جو حدیث صحیح میں موجود ہے بریانتہ فرما تہتر فرقوں میں بٹے گی میری کون میری امت سارے دو سر میں جائیں گے ایک جماعت ہوگی ایک جنت میں جائے گی یا رسول اللہ ہمیں کی آرڈر ہے فرما علیکم الجماعت میں محمد تمہیں کہتا ہوں تمہیں جماعت کو کبھی نہیں چھوڑ لی فرقوں کی طرف نہیں جانا حضور کیوں اگلی عدی سے صحیح من شزدہ شزدہ سنہ جو جماعت سے کٹ گئے وہ سیدھت دو زخمے گئے اور دوسری جگہ فرما کہ جماعت سے پٹنے والے کی مثال اس بکری کسی طرح ہے کہ جو ریور سے علک ہو جاتی ہے اور جس جگہ مرزی پھیڑیا اس کو پکڑا کے چیر پھار کے کھا جاتا ہے سنو جب تک تم جماعت سے قائم رہو گے تم شیطان سے بچے رہو گے تم باطن سے اور باطن سے بچے بچے رہو گے میں محمد تمہیں کہتا ہوں علیکم مجھا چاہت کو مضبوطی سے پکڑ کرتا یا رسول اللہ اچھا آپ ذہن میں یہ آتا ہے یہ کونسی جماعت مورا دے جو کل کل سو سال پہ لے کوئی جس نے اپنے خاص سٹائل رہنایا کوئی ادھر گئے کوئی ادھر یہ جماعت مورا دے آج جتنی مسجدیں اتنی جماعتیں ہیں انفارچلیت نہیں جتنے پیر اتنے تڑے لیکن سچی بار مجھے یہ ڈر رہی ہے کہ میرا ویزا نہیں لگی تو کیا ہوگا میں کھرا سا بند ہوں سب جو پاکستان میں مجھے پچاننے والے لوگوں بچ ہی طرح جانتے ہیں دنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں چاہے کوئی خفو یہ کوئی خوش ہو کوئی مسکتے ہیں آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ نیکس ٹائم جب مجھے بلانے کی بائی ہے بلنو یا اور اس مورو کوئی نہیں بلانا وہ خریباتیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا نیکس ٹائم دل نیکس ٹائم دہلی ابھی تمہیں بیٹھو گا بھی میں کہوں گا آپ نے سنوے جتنے علماء اپنے رولے ابھی میں حدیث سنانوں جماعت تو آپ میں سے دوسر لوگ کنفز ہو رہے جماعت کونسی فلانے پیر والی یا فلانے پیر والی فلانے مولی والی یا فلانے مولی والی فلان عدرسے والی یا فلان عدرسے والی فلان سربراہ کی جماعت یا پولا سربراہ کی جماعت کیونکہ آج تو گنے کی اوپر ہمیں شیر کا لیبل لگا ہوا ہے لیکن یاد رکھو گنے کی اوپر شیر کسکے کر رہو تو گدہ گدہ ہی رہتا ہے شیر نہیں مگتا تھوڑے سے جملے میں کہیں دفعہ ساتھ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سختی نہیں اور جب میرے رسول نے سختی کی ہے میں کو انہوں کے میں بات کروں کیا آپ آرم یہ دینا چاہتے ہیں میسیج پیجی ابھی سے بھی ہم اوپر جلے گئے جب رسول نے کہا تو ہمیں سچا بات کرتے ہوئی شرمائن کو گھرائن کو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ وچھ سختی جماعت کونسی ہوگی جس کو ہم نے پکڑنا ہے کہ ہم ماء آنا رہوا صحابی ہو میرے گلاموں سنو وہ میرے صحابوں اور میری آلِ بیت کی جماعت پتہ چلا عقیدہ ہم نے یہ کسی انگولوی بغیر والا نہیں ہم نے چوز کرنا ہم نے عقیدہ نبی کے صحابہ والا رکھنا ہے کیونکہ وہی جماعت ہے جس کو رسول نے اپنی جماعت کرا لیا اور قرآن کی سورہ مجاللہ کی لاؤسٹ آیت میں اللہ نے اسے اپنی جماعت پرا لیا آئیے حضور کے صحابہ والا بیت کی جماعت عبداللہ بن عباس نبی کے صحابی آپ سے پوچھا گیا تفسیر اندر منصور میں موجود ہے یا صحابی رسول یہ بتائیے وہ کونے فرما ہم آل سنتِ بلجمہ آپ نے فرما ہوا آل سنت پہ جام آتے ہیں تو پھر ہمیں سنی کہتے ہو یہ ہمارا موں چھوڑتا سا کیوں ہو ہمیں تو سینہ تان کے کہنا چاہیے رب کو شکر ہے رب نے مجھے سنی بنا رہا خوش ہو کے کہنا چاہیے اللہ تیرے شکر ہے تُو نے ہمیں اُس جماعت میں سے رکھا ہے جس جماعت کی بشارتیں ہم انہا کے چاند نے عطا فرمائی بیسر یہ پلیز یہ کبھی بھی یہ ذہن مطرک کا کریں یہ جماعتوں کا مسلموں کا نام آئے تو یہ اسلام کے مخالفت ہے اگر یہ اسلام کی مخالفت ہے تو نبی نے کیوں فرمایا کہ میرا کلمہ پرنے والوں میں سے سیونٹی تری ہوں گے جو نبی نے کہہ دیا وہ وہ کہہ رہتا ہے کیونکہ سرکار جو کہہ ہیں وہ کبھی چین نہیں ہوں کبھی وہ چینج تو سن لیجی آلہ سننہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے عالم بیتاری میں رات کی تاریکی میں مختصر سے تائم میں اپنے نبی کو زمینوں سے اقصہ مکہ سے اقصہ پھر اقصہ سے آسمانوں آسمانوں سے لا مکانوں کی سیر کروائی پھر دو چیزیں بڑی خاص ہیں نمبر ایک یہ حضور کی جو میراج یہ سفر ہے یہ جرنی ہے فرام مکہ چون اقصہ پلسطین اور دین وہاں سے پھر آسمان اور سارے آسمانوں سے آگے صدروں اور صدروں سے بھی آگے لا مکہ جنت ہے تو ربنہ نیچے پھر آگے لا مکہ وہاں کہ جہانت تیری میری اطلقی پہنچے اور نہیں آگے تو یہ ساتھ کچھ آدمیں بیداری میں ہوا فرسٹ آف والی ازان پر رکھنے کیسے ہوا کچھ لوگوں یہ جگڑے میں پڑے ہوئے کسے ہوسانتا ہے یار میں کوئی کہتے رہا ہوں کہ فلان چوزی نے یہ سفر کیا یہ راجے نے کیا یہ تجھے پروگرام ہے میں جب کہہ رہا ہوں نبی نے کیا ہے تو یار نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے مقام عزت اور شان تو کوئی اپنے عقل کے درادوں پر بول ہی نہیں سکتا اور انگلہ جو سب سے عام جملہ دلیل میں دینے لگا ہوں اس کو درابور سے سننے وہ کیا ہے یہ جبرت تو ہی نہیں ہے کہ حضور کو خواب نہیں لگا کیونکہ اگر حضور یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو بتائیے کہ اب اجیر اور اولاب جو باقی منکر تھے وہ انکار کرتے میں بولا انکار کرتے وہ کوئی بھی انکار نہیں کرتا کیونکہ اگر میں کہ یار آج راج کو خواب میں میں جنام اکر شریف میں تواب کرتا آپ میں سے ایک دلیل میں کہنے کے لئے ہوں کیسے ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تو خواب کا اگر میرے نبی کا دعویٰ ہوتا کہ میں گیا میں نے نماز پڑھا میں نے آیا میں گیا تو کسی نے کوئی اجیکشن کرنا ہی نہیں تھا وہاں محالفت ہے تو اس لئے کھڑی نہیں انکار اس لئے شروع ہے کہ میرے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خواب میں گیا فرمایا میں کیا تو کنڈی ہل رہی تھی بستر کھا اور اگر کے آیا تو میں ہم بستر کھا اور میرے آدم ہے بیتاری میں نبیوں کو نماز بھی پڑھائی ان کی امامت بھی کروائی اللہ اوپر تو حضور کا جیسے دعویٰ ہم نے ویسے عقیدہ رکھنا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی کو رب نے یہ میراج عالمیں لاب لیاتی سوال جائے آئیے میں تھوڑا سا حدیثِ صحیح جو مسلم شریف کرو کسے کہاں یہ کسی کتاب میں پہلے حسن کی ہے کہ میں پورا واقعہ کو سنانی سکتا مقصد یہ کہ دو چار باتیں ہوں اور ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے جیسے میرے سرکار ہیں بیس آنے اور یہ اس لیے کہ ہماری تدبیعہ تو اپنا جو ہمارے عقید اور ایمان اور کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ بد عقید ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی بڑے بڑے دن آتے ہیں نبی پاک یوں بیٹھ کے ذکر ہوتا ہے تاکہ وہ پر اگنگ دی جائے نا وہ بڑے کی دی کی وہ گرد جوہے موڑ جائے وہ پھر جب یہاں سے جو عاشقی حسول لکھ لے اس کا دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہوں کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں بولو جیسے میرے سرکار ہیں میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں آؤ ذرا میرے نبی پاک کے اپلے لفظوں سے میرے نبی کا محراج سنو مجھے یہ بار بار یہ انسٹکشنیں نہ لگانی پڑھیں کہ بولو جیسے میرے مانی چونکہ جب آپ مجھے اس طرح بات ہیں تو یقین ہے ہماری توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو دیوائیڈ ہو جاتی ہے پھر اس طرح وہ ایک جو جس کو کہتے ہیں نا پوری توجہ محبت کی قیفیت وہ نہیں دیتی ہے تو میرے مانی ذرا توجہ میں ترم رکھیں یہ آپ کے پاس موبائل کوئی لیکن پریز آت میں دو جو میری ترم رکھ نہیں ہیں کیونکہ وہ بیشے کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ذرا جمار میں ویڈیو بنائیں وہ ازادہ چاہتے ہیں میرے مدنی کریمہ کا رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ و سلطمہ کی اپنی زبان مبارکہ سے جو انہوں نے خود اپنا سفر محراج بیان کیا ہے اس کے ہم چند الفاظ حدیث کے جو مسلم شریف بابل محراج میں موجود ہیں مشکار شریف بابل محراج میں کی لفظ موجود ہیں دیرے آقا فرماتے ہیں بے نمان آنائن فی الحدیم مہتفہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کعبہ شریف میں حدیم کعبہ کے قریب میں سو رہا تھا مہتفہ وہ جو باقی جو چیزیں نا کہ ستائیسی راہ تھی اور جناب مقلا ورالود تھا اور جناب حلقی القیرم جم ہو رہی تھی یہ سب شروعات میں ہے حادث سیعنے میں سمجھا رہی گئے نہیں کہ وہ ڈیٹیل جو حدثین نے بیان کی ہے وہ وہ ہے جو حضور میں جو لفظ بیان کی ہیں اپنے میراج کے وہ میں آپ کے سامنے آسکتا ہوں کیا کہتا میں اس میں سے چار پانچ لفظوں کی جتنے تشریح بھی کر سکتا ہوں یا نہیں اور میں نے کل حضر کیا تھی یہ ذہن نے رکھتے مت بیٹھیں کہ ہم نے پورا میراج کا جو نہ وہ واقعہ ہم دسکس کر سکتے ہیں وہ تو بہت لنسی ہے اور اس میں میرے جیسا بندہ ہوں میں تو جب اپنا بھی بھیان کروں پر کئی مہنے گزر جاتے ہیں پھر اس میں سے کئی مرتبہ چوزنگ کے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ جو نہ وہ تو ذکر کرتے ہیں تو چند چیزیں حضر کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ابھی یہاں سوکر میں باقی ہو یہاں انشاءاللہ سب سے لے رہے گا میرے آقا فرماتے ہیں وَعْنَمَا اَنَا نَائِمُ فِي الْحَدِينَ مَنَا میں حدیمِ کعبہ میں سو رہا تھا مَنَا میں حدیمِ کعبہ میں سو رہا تھا سم لو میں بھی سوتا ہوں آپ بھی سوتے ہو میرا نبی بھی سوتے تھے لیکن تیرا میرا سونا اورے سرکار کا سونا اورے تیری میری خواب اورے سرکار کی خواب اورے اس لیے کہ میں اورے تو خواب دیکھے وہ خیال ہوتا ہے نبی خواب دیکھے وہی یہ الہی میں شمال ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور بحاری شریف کی دوسری دلائلتیں میری آقا فرماتے ہیں لو جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو تنام ہو آئی نایا والا یا نا موقع بھی جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے یاد رکھئے تیرا میرا نبی جب نبی پاک آرام فرمائے وہ سوئے وہ سونے میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں وہ جاگلے میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں اس لیے کہ تو اور میں سوئے ہمارا وزو ٹوٹ جاتا ہے ہمیں حکم ہے تو سو گیا ہے اٹھ پیدا رہو جاہا وزو کر پھر نماز پر اور میرے آقا جب سوتے تھے میرے آقا بیدا رہو کر میرے آقا نے وزو نہیں فرمانا ہوتا تھا اس لیے کہ دور میں ہم سوئے ہمارا دل سے خبر ہمارا دل سے محبت یہ سنو ہو جاتا ہے یہ بے خبر ہو جاتا ہے لیکن جب میرے آقا فرماتے لوگو میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدا رہتا ہے تو میرا نبی سونے میں بھی ہم جیسا نہیں جاگنے میں بھی کیا سیار سونے میں بھی سرکار ہم جیسے نہیں جاگنے میں بھی ہمارے آنکھا ہم جیسے نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں نہ اس عقیدے کو بیان کریں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا میرے سرکار ہیں یاد رکھو لوگو محبت کا تقاضی یہ کہ بندہ محبوب اسے محبت کرے اور محبت ہوتی ہے یہ ہے اور محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو سب سے بالا تر سمجھا جائے تو سن لو ہمارے محبت حضور کے ساتھ یہ نہ محبت فدری کا حصہ ہے یہ نہ محبت برادری کا حصہ ہے نہ یہ محبت محلی ہے نہ یہ محبت ارزی ہے میری اور تیری نبی کے ساتھ محبت محبت ایمانی ہے اور محبت ایمانی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم حضور کی ساتھ کو بے مثلو بے مثال سمجھے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ نبی کیسا تھا ہم کہے کہ کائنات میں کوئی بھی میرے نبی جیسا نہیں تھا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میرے مدن کریمہ کا فرماتے ہیں بہنما آمام فزتیم فیدان آتانی آتیم میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا اتنے میں میری آنکھوں نے دیکھا وہ 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 سوال نہیں کرنا ہے کہ وہ سوال میں سے تو ان کو کیسے پتا چلا ہم نے پہلے اس لیے کلیر کر دیا ہے انشاءاللہ بھر یہ جملہ انگلہ سے بہت آپس میں مطابقہ ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں فیدان آتن اتنے میں جب ہی میں سویا ہوا تھا میرے پاس آنے والا ایک آیا امام حضرت امام زرکانی فرماتے ہیں وہ آنے والا فرشتوں کا امام جبریل تھا آمدہ کون تھا جی جبریل میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آیا میں سویا ہوا تھا جملہی عدی سے میں سویا ہوا تھا میں نے کیا دیکھا فشت کا صدقی میں نے ہاں والا الہمہ حضور نے انگلی کے اشارہ کر کے اپنے غلام ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر جبریل آیا اس نے مجھے لیتا یا میں لیتا ہوا تھا اس نے میرا دل چیرا اللہ 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 اس نے میرا سینہ چیرا میرا صدر چیرا اشارہ کیا کہ یہاں حلق سے لے کے پیت تک اس نے میرا میرا سینہ چیرا فاقہ دے سکتا خرجہ طلبی میرا دل باہر نکالا موسیقی عدی سے جبریل نے میرا سینہ چیرا جبریل نے میرا سینہ چیرا یہاں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جبریل نے جو سرکار کا صدر مبارک شک کیا وہ چھوی سے کیا یا وہ چاکو سے کیا ایمان ازیر قانی میں اس کی وضاق فرمائی اور فرماتے ہیں کہ نانا جبریل نے جبریل نے نہ چھوی استعمال کی نہ چاکو کو استعمال کیا بل اشارہ بل اشارہ بے اس بھئی علاوہ صدرہی جبریل نے اپنی املی کا اشارہ میرے نبی کے سینہ کی طرف کیا میرے نبی کا سینہ شک ہو گیا اب اگلا جملہ اگلا جملہ ذہن میں پھر سوالاتا ہے کہ جب نبی کا سینہ کھلا ہوگا وہاں سے یقینا خون بھی تو نکلا ہوگا کیونکہ یہ عالم بیداری کا معاملہ ہے یہ عالم حقیقت کا معاملہ ہے کہ میرے نبی پاک کا جب صدرہ منور شک ہوا وہاں سے جب دل نکلا یقینا خون نکلا ہوگا امام زرکانی فرماتی ہے اے نا 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 نہ خون نکلا نہ کوئی اور ردوبت نکلی بل خراجہ میں نوہ نور نبی کے سینے سے نور جب نکلا تھا نہ اور دلیا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے میرے آقا فرماتے سن موتی تو بے تستم انزاب ان مملو ان ایمانان سن موتی تو بے تستم انزاب ان مملو ان ایمانان پھر جبریل کو میں نے دیکھا انہوں نے ایک سونے کا ٹریل آیا سونے کی تھالی لائک تست لایا سونے کا تست لایا مملو ان ایمانان اس تھالی کی اندر ایمان بڑا ہوا تھا دماغ کو ادرم نے میں بس کر رہا ہوں تھالی میں کیا بڑا ہوا تھا ایمان ایمان تو بتائیے کہ ایمان تھالیوں میں ڈالنے والی چیز ہے یا وہاں تک یہ واضح ہے یا کوئی ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کو قوانٹیٹی ہے قوالٹی جس کو قوانٹیٹی میں ہے جو انا اس کو رکھا جا سکے یا جس کو ویٹ میں رکھا جا سکے بابا ایمان تو ایسی چیز ہے ہی نہیں وہ تو ایک خرضی چیز ہے ایمان کو بڑی اس کا جسم نہیں ہے کہ اس کو آپ تھالی میں ڈالیں گے لیکن سنو جس کا یہ میراج ہے وہ نبی ہے ان کے مزاج کی بات ہے کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی حضرت سمین ابو رہ رضی اللہ عنہ حضرت سمین ابو رہ را کیا مانتا ہے حضرت یا رسول اللہ بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں حضرت مجھے علم چاہیے سرکار نے فرمایا وہ کو صدرہ دار کا یہاں باو رہ رہا ابو رہ را اپنی چادر کو بچھا تو ابو رہ را نے مانگا کیا بھولو علم مانگا تھا کہ دن دن مانگی تھی علم مانگا تھا نا کوئی سونا چاندی تو نہیں مانگی تھی جس کو تھا جی جس کو جناب چادر میں ڈالنا تو ابو نے فرما علم مانگے نا تو بھول چادر بچھا جب چادر بچھائی تو سرکار نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اشارہ کیا ابو رہ را صحابی تھے وہ کوئی بدمذہ بابی نہیں تھے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا جملہ معاف ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا کسی سے ذاتی کوئی چگڑا نہیں ہے اگر ہماری کسی سے مخالفت ہے وہ بھی نبی کی وجہ سے ہے کیونکہ جو نبی کو اپنے جیسا رکھ کے اس کو ترازو پر تولے ہم اس کو کبھی رسپیکٹ نہیں لے سکے اور میرا ایک جملہ آگلا ذہن میں رکھو یہ میں بہت ساری کنفیگن دور کرنا چاہتا ہوں آسیت آسیت ہوتا ہے چاہیے یورپ میں ہو اور گستاف گستاف ہوتا ہے چاہیے مدینہ میں نہیں سمجھے آپ اگر یا سمجھے مطلب پھر میں سے مان گئے ہو چھپ کر گئے کہ مولی بولے ہی اسی نہ بولی یہ خدا جو بندے ہو جی بہلا سمجھ آئی جو اچھوں بولنا دے دسنا دے میرا ایک جملہ ہے مجھے ایک اس کیس کا جواب دو حدیث صحیح میرے نبی نے فرمائے بہت ایک ایسا عزت والا فہاہ ہے کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم سے پیار کرتے ہم ہم سے پیار کرتے ہم اللہ حب اور اچھا یہ پہا رہے ہیں مدینہ پاک میں اچھا چلے آگے بڑی گئے ایک اور عزت سے حضور نے فرما یہ جو عیر پا رہے ہیں جمل عیر یہ بہت بوزی ہے اور ان کیا بھی عزت سے پھر نبی نے بنا یہ جو پا رہے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں اور قیامت والے دن یہ بلکل جنت میں ہوگا اور اپنی اسی حیرت کے ساتھ جنت میں ہوگا اور یہ جو عیر ہیں پہاڑ یہ یہ جو سامنے پاڑے گئے ہیں یہ ہم سے بہت رکھتے ہیں ہم بھی اسی اچھا نہیں سمجھیں ہم بھی اسی اچھا نہیں سمجھیں حضور یہ برمائے یہ دوزل میں جائے گا اب پلیز جب مجھے اشارے بتاؤ یہ دونوں پہاڑوں کا یہ دونوں ماؤنٹینز کا ایڈرس کیا ہے مدینہ دونوں پہاڑ مدینے میں ایک جنت میں تو میرا جملہ اگلہ بڑا خاص آ رہا ہے اور اس کو علماء اگر رسپیکٹ دیں گے یا علماء رسپانس دیں گے تو یقیناً آپ تک بھی بڑا اچھا پوزیٹیو میسج جائے گا اوہد بھی مدنی اوہد بھی مدنی ایر بھی مدنی لیکن ایک مدنی جنت میں ایک مدنی دوزل میں تو کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ صرف مدینے میں اوہد بھی مدینے والے کا اوہد بھی مدینے والے باتا مدینے میں اوہد بھی مدینے والے اور میرا چملہ اپنے پلے باندھو حضور کا عاشق بے شک ہمشہ میں ہو گا جنتی ہے اور حضور کا پرزی بے شک مدینے میں ہو گا جنتی ہے تو یہ چھوڑا سا زیانت بنا حضرت اللہ مدینے شریف میں ہوتا ہے اور مدینے شریف میں ہوتا ہے مدینے والے سے رشتہ بھی ہے یہ تو عام نہیں آج جناب کلومیٹرز اور فیلوں میں ہم نے رکھا ہوئے وہ ادھر اور ہمیں طرح ہے بابا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا رہا ہے یہ زمان و مقام کی دوریوں کے لئے کوئی عزیت نہیں رکھتی ہے اگر عاشق ان کا مدینے میں ہو کسی نے کہا تھا نا جس کے دل میں ملکہ اور پیار ہے وہ سمجھے کہ وہ مدینے میں ہے جس کے دل میں محبوب کی محبوب کی محبوب کی سمجھے مدینے میں ہے تو یہ تھوڑا سا کم سے کلیر ورک نہیں تو پھر یہ تھوڑا سا جو آپ کو چانسہ دیا جاتا ہے کسی طرح مدینے میں ہوتا ہے تو آج کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھنا مدینے میں ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مدینے والے کا بھی ہے نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم ہیں اٹھے جا والے اے آپ ہیں اٹھا والے ہم ہیں اٹھے جا والے آپ ہیں اٹھا والے بھی کو کچھ عطا کرنا اے میرے سقابہ اور چھیرنا ہمیں دنیا ہمیں مطفیٰ سید الورانے شاہدو سرانے اے سید الورانے میرے مدنی کریمہ کا فرماتے ہیں میں میں مد مکہ شریف میں حدیم کعبہ میں موجود تھا جبریل آیا اس میں میں میرا دل میرا سینہ چیرہ میرا دل نکالا لیکن وہ آتے ہوئے بس لے کے آیا بس لے کے آیا میں جملہ یہ حضر کر رہا تحرد ابو ریرا نے حضر کیا رسول اللہ مجھے یہ مدرکار ہے میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا اپنی چادر کو بچھا ابو ریرا ابو ریرا رضی اللہ مجھے چادر بچھائی میرے آقا حضور نے ہاتھ پھیلا کے چادر کی امبر ان ہاتھوں کو ڈالا حضرت ابو ریرا نے یاد نہیں کیا رسول اللہ آقا حضور میں نے علم مانگا تھا میں نے کوئی خزانہ نہیں مانگا تھا آپ نے چادر کیوں بچھانے کو کم دیا ہے بلکہ حضرت سیدنا ابو ریرا نے فورا میں چادر کو ادب سے پیار سے کلوز کیا اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اے جلا بے اپو ریرا بتائی گے کہ کیا آپ نے جب اس چادر منور کو اپنے سینے سے لگایا آپ کو کچھ مویسر بھی آیا یا نہیں فرماتے اللہ کی قزم وہ دن اور یہ دن میں جو بات بھی حضور کی سنتاؤں وہ مجھے بولتی نہیں ہے وہ حضور کی عطاوں کا کمال ہے میں دوست کو ویسے فولیمان کسی دھالی میں ڈال کے نہیں لیا جاتا کسی ترے میں ڈال کے نہیں لیا جاتا لیکن یہ جن کے لیے میں آجا رہا ہے یہ ارکی مرضی کی باتیں چاہیں تو وہ غیر مجسم کو مجسم بنا دیتے ہیں اور چاہیں تو وہ مجسم کو غیر مجسم اور کبھی غیر مجسم کو مجسم بنا دیتے ہیں اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل ایمان سے پھریلی سونے کی تھانی آیا میرا دل نکالا اللہ میرا دل اس نے چیرا اللہ کیا سے آیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہو عینہ بصیرتان اے میں نے اسے دل کی دو آنکھیں دیکھی ہیں جن سے دیکھا جا رہا ہے اللہ اللہ میرے نبی پاک کے قلبیں منبر کو نکالا میری آقا فرماتے ہیں کمہ خسل قلبی بمائے زمزم جبریل میرے دل کو لے کر زمزم کے پاکویں پہ گیا زمزم کے چشمیں پہ گیا میرے دل کو زمزم سے دھویا سننا خوشیہ سننا اوہید اس نے پھر میرے دل کو واپس اپنی جگہ پیدا سننا اوہید پھر جیسے میرا جسم پہ لیتا جبریل نے پھر دوبارہ ہاتھ لگایا میرا جسم بے سے ہو گیا دو جو ہے ناں زمزم سے میرے نبی کا دل دھویا گیا Viktor واللہ اور میں اسطادِ اکرامی حضور آقا جنمکہ ناں بے میرے برادر آقا حضرت علامہ مولانا محمد حفظہ امان چشدی صحبہ فرما رہے تھے حضرت قبلہ آقای سیدین مشحدی قبلہ پی صحیرت حسین کم آئید ہزاروں علماء کے استعاب اور پوری دنیا کے سنت کی غیر مکمل مثقی ہے ساری زندگی عمد کو جوڑنے کا ہی کام کئے توڑنے کام کئے اور آج بھی ان کے در علوم میں آپ کا بھی پنڈیس نامبار میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ جائے دیکھیں کہ کتنے سیپڑوں پچھنیاں اور کونے دو ہزار کے قریب بچے اور جہاں پر حضور کی محبت جذبہ اور سب سے بھی بات یہ کہ وہ مسوک سے کھائے گا رہا ہے جو گھرڑے کے پیر میرے جو میں بریلی کے چاند امام احل سنت امام حمد رضا فاظ میں بریلی یہ دولت بات ہے کہ ہم لوگ اپنی سوچ دارے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ فکرِ رضا خدا کی قسم فکرِ رضا نام ہے عدب اور محبت جن کی نسبتیں حضور سے ہو گئیں ان کا عدب آجائے یہ فکرِ رضا اور عبیشہ صاحب نے مجھے کہا کہ مولا علی کا اپنے ذکر کرنا ہے یار سننی کی پہچانی مولا علی کا پیار ہے کیونکہ بات زین میں لکھنا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ہم علی ہو میرے نبی پاک نے واضح اور دو دو فرمایا فرمایا اے علی میں پہچان بیان پرگام قیامت تک کے لیے جو تجھ سے بز رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اور جو تجھ سے بز رکھے وہ کبھی مومن نہیں اور جو تجھ سے محبت رکھے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور اگلا جمعہ میں ریاضہ نے فرمایا علی کی محبت دل میں رکھو یار سلاللہ کیوں فرمایا حُب و علی تعلی سنو و کما ہے اتقوان تقل و نار و قدر فرمایا علی کی محبت بناوں وہ اس طرح چلا دیتی ہے جس طرح آج لکھنی کو جلا دیتی ہے اس لیے میرے علی کی محبت دل میں رکھو اور مولا علی ہیں کون مولا علی ہیں کون جنہیں اللہ تعالی نے کعبے میں بے جا اور اس میں امام حاکم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے دہلی تک درجنوں کے ساتھ سے علماء محدثین مفسرین عجل اس قومت کے اقابلین جن کی باتیں پڑھ کے ہم نے بہاری کو سمجھا جن کی روایتیں پڑھ کے ہم نے حدیث کو سمجھا عجیب بات ہے کہ جب وہ روایت کریں مکہ کے حوالے سے تو تسلیم کریں وہ روایت کریں خنزم کے حوالے سے تو تسلیم کریں وہ روایت کریں مدینہ فیشان کے حوالے سے تو تسلیم کریں وہ روایت کریں نماز کے حوالے سے تو تسلیم کریں اگر وہ روایت کریں مولا علی کے حوالے سے تو پھر کیوں نہ تسلیم یہ دورہ میرام نہیں ہونا چاہیے اور سنی وہ ہوتا ہے جو کسی بات ہستی کبوزی نہیں ہوتا ہے وہ صحابہ کبھی نوکر ہوتا ہے اور حالی نبی کبھی نوکر ہوتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور ہمارا صحابہ صحابہ تو بہت اوچھا سٹیٹس اور بہت اوچھا مخام ہے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ کبھی کسی ان سنیوں میں سے کسی کو دے بھجبیر گوللے شریف جاتا ہے جو کہ کام پڑے ہوئے ہیں سبحان قضم بھی صحیح اٹھا کے نہیں چل سکتا قضم بھی صحیح اٹھا کے نہیں چل سکتا قضم بھی صحیح اٹھا کے نہیں چل سکتا قضم بھی اس کے ازم چھانے ہیں آئے وہ کیا تیری کانوں میں طاقت نہیں کیا تو چل سکے وہ کہتا ہے میں چل نہیں رہا میں پاؤں رکھ کے چل رہا جنب اردو کی یہ جنب بیوٹی بتائی اس جملے کا کہ وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے پھر پڑے ہی پڑے ہی پڑے ہی پڑے ہی پڑے ہی ہم پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں چلنا اور ہوتا ہے پاؤں پاؤں رکھ کے چلنا کبھی آپ نے سے کوئی کلکل پکلے سے پھول پہ چلا ہو اس کو پتہ ہے کہ وہاں ایسے چلا نہیں جاتا تمام پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے میں استاد کرامی کے عطائی سے یہ دیا فرماتے ہیں بیٹا اہلاللہ کے درباروں میں جاکے سمی پاؤں رکھ کے اس لیے چلتا ہے جیسے پل پہ چلو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ دردر ہوگے تو نیچے درام سے گرے گے جان جائے گی فرمائے گی جو اہلاللہ ہوتے ہیں نا ان کی بارداؤں میں جاکر ہم تیر کے قدم سوچ سوچ کر اٹھاتے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں ہوگئے ایک درمد آگئے تو ایمان چلا ہے جہاں جان کی افاظہ ضروری اس سے نہیں زیادہ ایمان کی افاظہ ضروری ہے تو میں نے کہا کہ کیا یہ گولنے والے پاؤں کے دربار میں جا رہے ہیں آجزی کے ساتھ جا رہے ہیں کیوں ایسے چل رہے ہیں کہتا ہے معلوم نہیں ہے شنشاہ اولیاء ہے اور فاتح قادیان ہے فاتح قادیان ہے اور یہ وہ شخص ہے جس میں اپنے دور میں مرزائیت و قادیانی یوں کے باطل ایمانوں میں دنزلے پاہ کیے یہ وہ شخص ہے اللہ کا ولی ہے اس لیے آجزی سے چل رہا ہے تو میں نے ایک دفعہ ایک میرے صاحب سے مولانا صاحب تشریف لے گئے کسی میٹن کے حوالے سے کسی اور حوالے سے نہیں کوئی سرکاری میٹن تھی تو اس نے کہا یہ اللہ کے لئے کیسے ہی کر رہے ہیں میں نے کہا وہ لگا شہر آپ کو پاہلوم نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے نا ہمارا مسئلہ پرائمری لیول سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے میں نے کہا پرائمری لیول یہ نا کہ ہم کو لیا کے آستانوں پر جاتے ہو اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں ولی ہے یا جوٹی اتارو یا اونچہ نہیں بولنا یا آجزی سے جاؤ اس کی چادر کو بھی چونتے ہیں اس کی قبر پر پڑھے پتھر کو بھی ماتھے پر سر میں مرتے ہیں کہا کیوں ہم میں نے کہا اس کو ہم تربیت کرتے ہیں اور جب وہ ریجل سنی ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھنا اس کے لیے ویری سمپل اور آسان ہوتا ہے کہ جناب جب ولی پر یہ مقام ہے تو صحابی کا کتنا بڑا ہوگا ہے اور جب صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے ابو بکر صدیب کا کتنا بڑا مقام ہوگا اور میرے رسول کے کندوں پر بیٹنے والے مولا علی کا جب کام میں نے کہا جو ولی کے سامنے سر نہیں اٹھاتا وہ علی کے سامنے کیسے جائے گا اور جو علی کا بے آدب نہیں ہو سکتا وہ نبی کا بے آدب کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اگر دنیا سے بے ادبی کا دروازہ بند کرنا ہے تو ان کی تربیت پہلی لدن سے ہی شروع کرو انہیں پہلے ولی کا مرتب بناؤ جب یہ ولی کا مرتب بنے گا تو علی کا آدب خود آئے گا جب علی کا آدب ملے گا نبی کا آدب خود ہی آ جائے گا اور میں باہو سرکار نے کہی تو بتایا ہے حضرت باہو سرکار آپ فرماتے ہیں تصویر دھری تے دلے ناں دھرے آ تے کی گئی آہاں تصویر آنوں پھڑکے تے دل ناں پھرے آ کی گئی آہاں تخبیاں پھڑکے تے چلے پہتے تے کجھے ناں گھر دیا تے ہی گھر آنچ لیاں چھے پھڑکے تے علم پھڑیاں تے عقب کرنا سکھیاں تے کی گھر آنچ لیاں تے علمانوں پھڑکے تے جاگ دینا جاک دینا جاک دینا با میں لال ہونے کر کر کے کون مولا لی بلے چکے انہوں نے کہا ہے تو میں نے اور میری تو پہچان ہی پہلی ہے اور ہر مومن کی عظمت کی دلیم مولا لی کا پیار ہے اور یاد نا مولا لی سے صحبہ نے بھی بڑی مومن برد میں آتا ہے یہ سیدی صحیح دنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے مولا لی نے دیکھا کیا چہرے دیگر نظرے جمائے پہتے ہیں اور عدیس کے بھی صحیح ہے میرے مولا لی نے دیکھا فرمایا کہ کیا میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہو آپ نے فرمایا ہے عدی سامر کو رسول اللہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے قار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر اللہ وجہ علیہ لبادہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت دیکھنا اور اگلی یہ دروائے سنا کے آگے بڑھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے میرے نبی پانچاہ رولان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن قبیلہ بنو علیہ حوالے سے ایک وفد ایک میسیج آئے کہ انہوں نے بغاوت کر دی میرے حقا نے فرمایا جاؤ اس قبیلہ والوں کو کہہ دو کہ بات آجو بگرنا میں ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا پلیز میں ایسے بندے کو بھیجوں گا میں ایسے بندے کو بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو جدین کر دے گا ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا میرے گئے کن کو قتل کر دے گا ان کی امام کو رولائے گا بات آئیے فہوہ کنفسی یا بریز یا بہت بڑی انتبائی کے انشان و مزا ہے آپ کو فہوہ کنفسی مامے دیسائی علیہ نامہ نے اس کو خصائص اندر شکر فرمایا باہوہ کنفسی اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ میری جان ہے ایسے نہیں ایسے نہیں اس کی حیثیت کیا ہے کنفسی وہ میری جان ہے وہ میری جان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ہیں حضرت عمر فاروق بھی ہیں مولای بیٹھوں میں اور کونے میں بیٹھ کے آپ اپنے نالے میں پاکی مرمت فرمایا تو اب حضور نے نام دییا کون ہے میری جان اور کس کو بیٹھیں گے تو صاحبہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کون ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہوئے وہ جو سجوتے پیٹ کر رہے ہیں محضور کی مولا کو آلہ 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 تو سجل میں کیوں نہ کہ اہلِ میں سے جیاں کہ گتارا آلی آلہ آلہ برے بات یار رکھو یہ کہیں بر اقیدان لوگوں اور بردباطل لوگوں کے بتانی کیا گھنڈی پھیلائیں سوچیں کہ مولا جی کا نام جیسے ہی آیا تو کنے یہ بلدہ شیعہ ہوئی ہے آلہ اور چبل شیعہ سابھا ذکر نہیں لیکن شیعہ اپریجہ نہیں بنتا شیعہ دھوزے سا با سے بنتا پلیز میں اپنے دی کے اندر میں کوئی ڈیوائیڈے ہو کرنے کے لیے نہیں آیا لیکن جو سچی خریب آتے وہ مجھے میری جبان پہ ہماری اکل پہ وہ پیرے بھی نہیں ہیں یا ہماری سوچوں پہ کولیے سے پیرے بھی نہیں ہیں جنہیں ہم ایک سیپٹ کر لیں پلیز ہمارے سوچوں پہ وہ پیرے اٹھ چکے ہیں جب سے ہم نے ایک سید کی جھوٹیں اٹھا کے ہماری اکل پہ وہ پتھ حقیبی کے پیرے نہیں ہیں کہ ہم جناب کسی کی سوچیں پھیرانے شروع کریں میں رزمی ہوں میں آلہ حضرت بریلوی کا مرید ہوں اور آلہ حضرت بریلوی حیرہ مکاش کہ آمی لالہ حضرت کی صحیح شکر کو پھنے آپ کو پتا چلے کہ رزمی کون ہوتا ہے کبچھوں سے زیم میں رکھنا ہے مولانی کون ہے جن کی محبت ایمان ہے جن کی محبت ایمان ہے اور کائنات کی اندر یہ میرے مجھدد پاک نے ذکر فرمایا کائنات کی اندر اور میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ آلہ حضرت کی فکر بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ پورے کائنات میں افسروں پہ افسری سروروں پہ سروری مولا علی کو ملی ہے کل بادشاہوں کی بادشاہی کل ولیوں کی تاجداری علی کے سر سے جیئے باہا باہا آلہ حضرت بھی ہے باہا آلہ حضرت بھی ہے آپ فرماتی ہے جس جس بندے کو بھائیت کا شرح ملا ہے اسے یہ بھائیت علی کے در سے ملی ہے تو میں کیوں نہ بھوکی اہلے نظر کیا دل کا تعالی علی علی اہلے وہ ماں کے دل کا سہارہ علی 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 اور یا میرے چیئے مہدہ علی کی محبت یہ جنت کی زمانت ہے میری آقاریں فرمایا قیامت کا دن ایمان نے حضر نے سوائب میں ذکر کی آئے میری نبی نے فرمایا قیامت کے دل جنگت کی رہتاری جنگت کا آزتہ جنگت کا سکت جنگت کی اجازت اسی کو ملے گی جس کے دل میں اپیلی کا چراغ جلتا ہوگا جس کے دل میں اپیلی کا چراغ روشن ہوگا تو پھر میں کیوں نہ کو مست ہوگے کو درلے سے کوئے اہدے جنگت کی اگر کا چراغ روشن ہوگا کہتا ہارا علی علی بولو اہلے وپا کے دل کہتا ہارا علی علی ایک کے تو ایک ضرور جسا رہتا ہے رات دن ایک کے تو ایک ضرور جسا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے برد ہمارا ہے علی یادی بات ذکر کرو اور سنو اگلی بات سنو قرآن مجید نے راتبارہ پر دعاق فرماتا ہے کہ وَقِقُونَ اِنَّا مَسُولُونَ قیامت کا دن ہوگا تو جب سارے نماز روزہ سکات سب کلیر شکر سب کچھ کلیر ہو جنب بلکل سامنے احلاند آگا بہت کلیر تم سے بھی ایک ویسٹن کیا جانا باقی ہے سلام اللہ بلک نماز کلیر پلیز روزہ کلیر نماز زکاہ یہ حیران ہو جائیں گا یار نماز دست کی فکر اوکے روزہ اوکے ابھی وہ رکھا ہے مجھے باقی وہ رکھا ہے یہ ادھر ادھر دیکھے گا مجھے کیوں رکھا گیا اسے کہا جائے گا مسکولون آن برایت علی جن مقلب ہے اسے کہا جائے گا نماز روزیں سارا کر کے آیا یہ بتا کہ دل میں علی اور حالی محمد کا پیار بھی رکھا تھا یہ بسے ہی نماز ہے تو شاہ صاحب نے جو مجھے ایک ٹاپک دیا ہے ریسے عام طور پر سید اویلیہ کہنے تو کچھ لوگوں کو چھپانتی ہے کہ وہ جی اپنے تو جادے روز کرانے ایک دنے کہتا ہے یہ نا سیدہ پتر کیوں ہے کوئی سے جس تب پیر آر پچھنا جاؤ تو کوئی کرتار سینھ کوئی گرداور سینھ تو کوئی جرداور سینھ تو کوئی جس میں ہم گراؤں جانے جس میں آنے تو ہی بتا رہو کہ کوئی ہیں تو میں کہے جس تب دادا علی ہوگی یا کتنا ہی نظر ہیں کوئی جس کا دادا علی ہو کوئی جس کا بابا سنین ہو کیا اس کو حق نہیں پوچھتا کہ وہ ممبر پر گیٹھ کے جس کے نام کا ممبر ہے وہ ممبر پر نہ ذکر کرے گئے تو بتاو جناب بھائی شوق پر اور میرا مزاج یہ ہے کہ سعیدوں کو اکسر کہے تو تم سعیدوں تو دھڑا کام نہیں ہے کیسے دھڑا کام ہے اور پاکستان میں میری پہچانے ہو پہلی لیکن یہاں سے کسی کی طبیعت قرار دونی چاہیے ہم دوزے صحابہ والوں کو بھی بڑا ٹھڑکٹ کے نام کیوں وہ سب کو پتا ہے کہ جب میں میرے علی کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا جب میں ایک ولی کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا تو میں حضور کے کسی یار کسی صحابی کی انسلٹ لیکن مزاج اپنا ہے اور یہ آلِ محمد اور مولا علی کا پیار ہمارے دل میں یہ خطا کی قسم بڑی لائک پاکستان ہر آدمی آج میرے پاس یہ جاڑی ہے یہ سب پوش ہے نیشنلٹی کیا ہے آپ کے برٹیشن کدھر لکھا ہے پلیز آپ اس کو وہ کھولیں نہیں سمجھنا ہے آنی نہیں میں اس کے سمجھانے کے لیے اس پر کدھر لکھا ہے پلیز پلیز دل پاس ریوڑنس ہے ریوڑ پاسپورٹ ہیسے پلیز آپ کی منزل اکثر ہمارے لوگوں کی منزل ہوتی ہے ریوڑ پاسپورٹ ریوڑ پاسپورٹ ریوڑ پاسپورٹ مل گیا ہے اب کو کیا ملے گا اوہ 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 کام کرنا نہیں گھرنا گیٹ کے پیسہ ملے گا بوڑے ہو گئے اچھو نے پھرنے کے قابل نہ وہ ڈبل ملے گا اکان ملے گا کانسل کا سب کچھ اوہ بچوں کو تعلیم ملے گی سب کچھ بھائی آئی ایک ریوڑ پاسپورٹ کے لیے ہم نے کتنے جتن کیے کتنا کچھ کیا پھر ہمارا اپنا پاسپورٹ ملے ہم نے گولا بیوی کبھی ہونا چاہیے پھر ہم نے کہا ہمارے بچوں کبھی ہونا چاہیے جی عمر عزیز اولاد کے ریوڑ پاسپورٹ لینے کے لیے گزر دیں اب اولاد آگئی جب ان نے دیکھا ہمارے ناتا سب پشکری ہے تو وہ خود بھی ضرور گئے یہ آئیت ہے یہاں پون کی پاور اور جناب چمک کو دیکھ کے معین نہیں کرنے اور کرو ابھی مرے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے یہ آئیت ہے ہمارے پون پون کی چمک دیکھ کے لیجئے آپ پتر سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اب آپ سمجھ لیں بیٹی سامنے بیٹھ کے اسلام کا پتا نہیں دین کا پتہ نہیں نماز کا پتہ نہیں قرآن کا پتہ نہیں اب اپا جی کو بڑا حصہ ہے کیونکہ اس کے بعد نے تو اس کو بھجبر میں گورڑا شریف دکھایا تھا کسی کو گورڑا شریف دکھایا تھا کسی کو برمی شریف دکھایا تھا کیونکہ یہ تو شریفوں کی پرورشوں میں بڑا ہوتا تھا اسی اس کے اندر شرافت ہے اس کے اندر سے اڑتا ہے کیا کروں لیکن ریڈ پاسپورٹ بولتا ہے سٹو کم سائلنٹ بول نہیں سکتے اگر بولے کو کاؤت یہ سوٹتے ہیں سب کچھ کو ادھر بلد گیا پاکستان میں تو جو پرانا مکان تھا اس کی بھی چھت گر گئے اب کیا کریں گے لی جیے جس بابے نے یا عمر گزارنی تھی ستر پچھتر سات وہ اولاد کی فکر میں دس سال پیر شوئر کا مریض ہوا تیسے چوتے سال ہارٹ اٹیک ہوا پانچوے سال بابا جی چال کرے لی جیے ریڈ پاسپورٹ کا کمال آپ کو لے لیکن میں آپ کو یہ تانہ نہیں دیتا آپ کو یہاں لائف کی پروٹیکشن ہے آپ کی زدہ نحفوظ ہیں آپ کا مال نحفوظ ہے اور میں آپ کی خوشیوں میں ہم لوگ خوشی ہیں ہمارے ملک میں انفرچنٹلی دیشتگردی ٹیروریزم اس کی یہ ہمارے اوپر وبا اور اس کے جنب شکاہ ہو چکے بیماری آگئی جیزیز ہے یہ ہمارے لیے اور پروبلم یہ کہ آپ دنگی دانیاں پگڑیاں ظلفے رکھے ہوئے لوگ بلاسٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشن میں یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ ہے اسلام کے جناب سولجر استفراللہ اسلام میں ٹیروریزم کی کوئی اجازت نہیں اسلام تو کہتے ہیں کہ کسی مروہی کو تُو نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو تُو نے زبا کرنا ہے تو اس کے سامنے چھوڑی تیز نہ کریں کسی جاندور کو تُو نے زبا کرنا ہے تو چھوڑی اس کے سامنے تیز نہ کر اور کن چھوڑی نہ بہت 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 تیز چھوڑی رہ یا رسول اللہ کیوں فرمائے یہ بھی خدا کی مقنون ہے اس کو بھی نائٹ ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو اس لیے ہمارے اسلام میں ہمارے وذب میں جناب والا اس کی شارت کو پٹا جاتا ہے کیونکہ یہ اس جنگہ پہ اس کی چاروں اس کی لائف کے لیے جو لازمی رگے ہیں تو جو اسلام پیاسا جانور کو زبا کرنے کی اجازت نہیں دیتا کوند چھوڑی سے اس کو زبا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اللہ نہیں ہے اللہ اس نے نہیں کیا اور جو اسلام ایک پرندے کے بچے میرے رسول کو کافل آجا اللہ نہیں دیتا آج احساس یہ ہے کہ کافل کو اسلام کی پچر میرے چہرے میں نظر آتی ہے کیا ایسے ہے گا نہیں میرے دوستو جہاں آپ کو یہاں بہت آسانی ہے وہ آپ کی بہت سریز مدائی ہیں آپ یہاں اسلام کے نائم دیں یہاں پاکستان کی طرح نہیں چلے گا کیونکہ جب آپ یہاں کلمہ پڑھ کے اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نماز میں سے مسجد میں سے نکل کے تصویر پکڑھ کے آپ جاگر کو فراٹ کریں گے کسی غیر مسلم کو دھوکہ دیں گے وہ یہ نہیں کہہ گا کہ فنان کہ فنان نے کیا وہ کہے گا مسلم نے کیا تو کیا جواب دوں گے کل قیامت کے دن باہر گاہ حرمزب میں اور باہر گاہ حرمزب میں یا حرمزب اللہ آپ کے دین کے لیے میں تانو مداری بنا تھا جی ہاں جہاں آپ کے لیے یہاں بہت ساری آسانی ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری ذمہ داریانی ہے یا اسلام جو حرمزبوں کے مطابق کوشش کریں پاکستانیوں کو وہاں کو نہ دیکھیں وہاں کو نہ دیکھیں آپ یہاں نمائن دیں خدا کی قسم آج ہم دیئے لوگ بڑے ہمارے تینی چینل کی دکھاتے ہیں اور ہر جورپ میں اسلام پھیر رہے یہی بولو ہمارے نیوز چینل ہمارے نیوز پیپرز میں یہی آئے اور بلکل اریجنل یہی ہے اسلام پھیر رہے لیکن کیا وہ مسلمانوں کے دردود دیکھ کے پھیر رہے ہیں خدا کی قسم یہ مسلمان بان رہے ہیں وہ تو تیرہ میرا قرآن پڑھ کے بان رہے ہیں اگر وہ ہماری دعا کو دیکھتے ہوتا تو ہم سے بتا نہیں جتنے یہ ہیں یہ بھی چلے گاتے لیکن وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا نبی سچا ہے اور اس لیے میرے دوستو یا ایک اور میسے بھی میرا سنو آج ہمارے بلکلوں میں بھی گڑوڑ ہو سکتی ہے پیروں میں بھی گڑوڑ ہو سکتی ہے اور ہے کیسے بھی لکھتی ہے میں کسی کا نام نہیں لے تو کسی کو خود ہی پرشانی ہو کہ میرا نام بھی یہ تمہیں سمجھو اس لیے لوگ آگا ہمارے اندر قصور ہے خددار کا ہستہ چھوڑ کے کہوں گا اگر آپ کے امام صاحب میں آپ کے مولی صاحب میں آپ کے پیس صاحب میں کوئی بھر بھر آپ نے دیکھی تو اس میں آپ کے مسلح کا قصور نہیں اس میں مولیوی کا قصور کہتے ہیں یہ گھندا مسلح کے اس میں نہیں آتے یار میرا مسلح گھندا ہوتا تو پتا میرے مسلح میں اللہ حذی بیشتا تو ہمارے مسلح کی سچائی کی طریقی یہ کہ ہمارے مسلح میں اللہ نے مولیو کو بیشتا تو میں تو تھوڑی بات دیکھے تھوڑا یہ آگیا آپ کے ذہن میں تو ہی تھا کہ میں وہی تحنم ہوئی چیز وہ بالکل ہے ہماری کلچر ایسے ہمارے ایمان کی مزاج ہمارا لیکن یہ بڑی عام بات سوال کیا جائے گا روک ہو اسے وہ رک جائے گا وہ کہے گا مولا نماز میں پڑی میں روزے رکھ میں زکات دی میں نے سب کچھ کر دیا اے انہ ملائی علی مال بیت اور اس سے یہ پوچھو کہ اس نے علی 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 سے اولاد علی سے اس نے پیار کیا یا نہیں کیا ہے میرے دوست مولا علی کی محبت یہ جنت کی زمانت ہے آل نبی کی محبت یہ جنت کی دلیل ہے اور یاد رکھئے اللہ کی فضل و کرم سے مسلک یاد حمد وہ عظمت والا مسلک ہے جس میں نبی کی ذات قدم بھی ہے نبی کے متعلق قدم بھی ہے پہل وفا کے دل کا سہارہ کیا سے بولو اے وفا کے دل کا سہارہ علی علی ہے وفا کے دل کیا سہارہ علی 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 اور اگلا جمعہ جو میں جس کی طرف میں آگے پڑا تھا جس کے لیے میں اتنی آگے بات نکلی تھی کہ آپ کون ہیں بڑے تیش یہاں سے بات آئی تھی کیا ہے آپ کے پر ہیٹ پاس پور اگلا وہ آخر آخر مذہب مذہب مومن ہے اس میں نہیں شک ہے تو بولو مومن مومن ہے تو آپ کے برٹش ہونے کے لئے تو پاسکورٹ دلیل تھی آپ کی آئیڈی سن مومن انہیں کی دلیل ہے کلمہ قرآن میں واضح اعلان کیا ہے اذا جا کلمہ پڑھ کلمہ چھوٹے ہیں یہ مومن نہیں پبری وہ تو یا میں نے آپ کہ اور بھی وہ سوئے پبری دیکھ ہیں دائیں وہ اور بھی بھوتے ہیں تو کون چی چیز ہے جو آپ کے پاس دلیل ہے کیا مومن میرے رسول نے گرنٹی تھی میرے آقا نے فرما اے علی تیری محبت ایمان کی دلیل تو ہماری مسجد پہ ہر مسجد پہ ہر جگہ پہ علی کا نام اس لیتے ہیں کہ بابا عبداللہ بن عبی کی کمپنی کے لوگ نہیں ہیں ہم منافق نہیں ہیں ہم مومن ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جس کو ذکر علی سے پیار ہو جس کو مولا علی کے نام سے محبت ہوتی ہے تو اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک کیف ایک سر ہو عزی رہتا رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا آسم ایج مغفرت کی ساندھ ہے ہم ہم ہیں علی کے اور ہمارا کیا زیاد ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی میرے مدن قریمہ کو آپ فرماتے جبریل نے جبریل نے میرا دل میرا دل واپس اپنی جگہ پی رکھ اسے زمزم سے دویا اسے زمزم سے دویا سوال ہوتا ہے کہ زمزم سے کیوں دویا گیا یاد رکیے کئی مرطبہ ہو کسی چیز کو دھو تو دھلنے والے کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی دفعہ کو تو دھلنے والے کی نہیں میں باست اللہ بلین یہ کہ ینگ سکر جو ہیں نا وہ پیرنٹس کا عدب نہیں کرتے میں نے ضلط کہا کہ صحیح ہے تو پیرنٹس آپ سے مرح یہ question ہے کہ آپ اپنی آدھاؤں پر غور کریں آپ نے اپنی اولاد کی تربیت حلال کے علاقے کی ہے سیکنڈ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کا پتہ بتایا اگر نہیں تو پھر اس میں اولاد کو کیوں پوس رہے خود کو پوس کہ ہمارا مصور ہے ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا اسلام اللہ اگر میں نے بیان کی آپ سن دو آپ کو بچہ رید ہوتا ہے چھوٹا سو دو بولنے کے قابل تو ماں اس کو لگ سکتی ہے اللہ یہ بھی کسی دور کی بات ہوتی تھی اب بھی ما شاء اللہ جن لوگوں کو ریاء اکرام سے تعلق مل ہے جہاں صبح و شام ان کو وظیفے میں بتائے جاتے اللہ اللہ پاپا کی بولتا ہم سمجھ نہیں یہ ویسے بول رہے ہیں امام غزالی کہتے ہیں یہ ویسے نہیں بول رہا جب باپ نے اس کو کہا بول اللہ تو اللہ نے اس کی زمان میں خود جاری دیا اب وجہ کیا ہے رب تعالی احسان کا بدلہ دی رہا ہے وہ کہتے تُو نے اسے میرا نام سے کھایا میں ایسے تیرا نام سے کھا گرامی مرتبت حاضرین و سامعین ہم اپنی اولاد کو میں آپ کو قسم کہا کہتا ہوں کہ آج تک میری والدہ میری زندہ ہیں مجھے نہیں یاد کہ میری والدہ ماجدہ نہیں والدہ مختر آپ نے کوئی لفظ کہا اور میں اس سے آگے یہ کہا کہ امی نہیں کیوں میں نے میری ماں نے میرے والد گرامی نے مجھے قرآن سکھایا مجھے دین سکھایا میرے دین نے مجھے کہا ماں کے سامنے اُف پینا تو آؤ میرے دوست تو سنو آج ہم لوگ پلیز ماں نہیں کرنا اور اگر کرتے ہو تو دست تفا کرو نو پرابلم آج ہم لوگوں کو یہ تربیت کی جائے فلان بابے کو پکر فلان پیر کے پاس جا اس کے عورس پہ یہاں سے دو لاکھ ٹگٹ لے کے جا پندرہ لاکھ کا تیری ماں آئے 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 اللہ اللہ تیار باب کہا ہے آئے 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 تو کدھر جا رہا ہے میں سنانے شریف میں میں اس پہ جا رہا ہوں آئے رسول کی تعلیمات کن میں مستی کو جن کو دن کے جن پہ کرتا اور میرا اعلان میرا شد رہا ہے کوئی بیٹا کوئی ماں کا پتر کوئی بندہ ہو کسی بھی کنے گئی کا ہو وہ میرے اس وقت میں وہ چیلنج رہے اس کے پاؤں کے نیچے سنو سنو میرا خطوہ سنو اور یہ میرے استاذ کا پتوہ ہے آپ فرماتے بیٹا لوگوں کو بتاؤ سب سے با ہو سب سے برا پتر سب سے با سب سے برا ولی تیرا سب سے برا پی تیری بائے سب سے برا ولی تیرے لگے تیرا با ہے یہ کون سے دن کی پچھر ہمیں بتائی گیا رہی ہے اور پتر یہاں سے گئی نیر دور گئی ملد پور کیا ہوئے دین کی تحلیل کر میرے نبی نے فرمایا جس نے رات کی اس طرح سے صبح ہوئی اس نے ماں کو دیکھا چہرے پہ ماں موری ہے بیاتی ہے اس کو انگلیش نہیں آتی اس پسیدی اردو گولی نہیں نہیں آتی فرمای جس نے ماں کے چہرے پہ دیکھا ایک نظر دیکھ تو ماں خوش ہو گئی یہ دیر کے ماں کو خوش ہو گیا وضول فرما نے اس کو قبول کے ہوئے حج کا سواب صحابی چہر گئے یا رسول اللہ کر کوئی ستر بار دن میں اپنی ماں کو دیکھے فرما اسے ستر حج وں میرے نبی کی دروار میں شخص آیا مقدمہ نے کہ یاس اللہ میرا باپ میں اس سے ظلم کرتے کیا اس نے حضور حمال اس میں کھڑک پر لیا یہ رحمت اللہ عالمی کے دروار کا مقدمہ ہے جہاں کوئی طرح کاری اور کسی ممان کی بھی میرے آقا نے فرما تجھے ہم اپنے بات کو کتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں اور یہ بیمار عالمی ہے کس وقت یہاں بابے بابے زیادہ بیٹھ ہوئے ہیں اور ینگ ہے تو ہم بیٹھ ہم لوگ گور کریں ہم سوچیں ہم سوچیں ہم سوچیں ہم سوچیں کہ یہ جو ہماری تھرڈ جیگریشن ہم سے دور ہو رہے ہیں اس میں کہیں مسجد کا میراب و ممبر کا حصول تو نہیں اور اگر ہے تو ہم اصلاح کرنی چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ ترڈ جیگریشن اسلام سے جتنا اس کو ان ورم ہونا چاہیے اتنا ہو نہیں کہیں ہم نے ان کو غلط پچچر تو نہیں دکھا دی گئی اور والدین بچپن سے اولاد کی تربیت کریں کیونکہ بچپن کا ذہن وہ خالی صفحہ ہے جس پہ جو لکھ دو گئے وہ چھوٹا صفحہ شہور ہو نے اس کے کان میں ڈالو پتر ہم یہاں بیشک برٹش ہیں پر ہم قطر حضور کے ولام ہم مصطفل ہیں ہم حیدرین ہم سنی ہیں ہم ہوں کے لو پر تاکہ وہ بولا ہوتے تک اس کے دماغ میں یہ سوچ گھنچتی رہے کہ میں مسلمان اور سچا مسلمان کبھی دشت گھر نہیں ہو سکتا سچا مسلمان کبھی کسی کا قاتل نہیں ہو سکتا سچا مسلمان کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا تو میں مسلم کی پیچر بکھار سچا اسلام اور سچا ہم لوگ اس اسلام کے نمائن دیں تو اس طرح دی آئیے خدا کا واسطہ ہم دس دس لاکھ روپیہ آج ملاد کے چلنے پہ ملاد کے جلوسوں پہ ملاد کے جلسوں پہ اور ہمارے جنار کیا کیا بات ہے چنہیوں پہ گزار کے ہم لوگ آپ کو میں اپنا کہہ رہا میں کسی کا نام نہیں کہہ رہا ہم اپنا کہہ رہے ہم لوگ آپ گرڑ بھی کرتے ہیں ملک جی تو رہا گئے اللہ دیو بندر مزید ہی آو تو جنگر جوڑا ہی در راما یا جب میرے رسول رحمت تونہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھے خوش کرنا ہے تو قررت رہنی فی صلات نماز پڑو نماز میری آنکھوں کی تھنگر اللہ 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 یہ باقی چیزیں مستقبات ڈٹ کے اپنے عقیدوں پہ قائم رہو ملا دول جلوس نکال وی میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آج ہم ملا کے جلوس پہ لاک پہ پہ زرچ کرتے ہیں آج ہمارے مدرسوں میں تارویل وں کتنے پڑھتے ہیں کہیں ہم رانگ ہم نے داستہ تو نہیں چل دیا ڈائریکشن ہماری غلط تو نہیں ہو پلیز ہم سب کو سوچنے کی ہو آج ہم اپنے بچوں کو تربیت نہ کر سکتے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم بنیادی نہ دے سکتے ہیں میں سمجھ ہم لوگ نا کام ہیں یہ جلسے ہوتے رہیں یہ طرزیں لگا آپ کو تطریر سناتے رہیں اللہ نے ہمیں گلہ دی ہے جب تک ہم باتیں کرتے رہیں گے آپ بھی میرے شہر میں پڑھیں یہ دیں دست کون 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 بتانی کیا کیا باتیں اور جب سے میں نے تقریف شروع کی قرآن سنت کی ثروعت لیا تو مفتبو کی آپ پانچ پہ پہ پانچ پہ پہ گلان دست گلان دست شہرت جا رہے اور وہ مکان دے دو بات دے جنہ جنہ پر ہمیں آیا بیزر بیزے دے چھوڑ پر ہمیں ٹھوڑ ٹھوڑ بیٹا وہ تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں جن کا پستر رگا ہوا آقا تیری گلی اس لیے پلیز مائنڈی کرنا میں تھوڑا سا جذباتی سفر داؤں کچھ اگر ہماری اس گفتبو میں سلام آگے تو بات ہے تم پہر ہماری مائنڈ نے پہلے پہلے کفن بیٹھتی تھی پہلے خط بیٹھتا نہیں وہ کفن بیٹھتی تھی پتر اے جدو تم حاج کر کے رہی تھی میرا پتر اے کپڑا تو ہوگے کے مائنڈی کیوں خالہ کیوں پتر میں مریانہ اے کفن میں اپنا پوہ آئے آپ اس سے کو پوچھے تمہیں سعودیہ میں کہ کفن یہاں کفن کو دھولنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو اس لئے دھویا گیا تا کہ وہ زمزم کی برکت اس میں آئے توجہ ہے نا اب میرے رسول کا دل فرمایا زمزم سے دھو یہاں پہ یہ نہ سمجھ نا کہ نبی کو زمزم کی ضرورت تھی تا کہ نبی کا دل زمزم سے دھوے اور ربی کے دل کو قولیٹ ملے فرمایا جبری اللہ اس زمزم کو میں امت محمد کی قیامت تک برکت 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 میرے جاں دل زمزم سے دو صبح قیامت تک تک اس سے پیار ہی ہو جائے مخلوق کا اور خدا کی قسم میں تو جب بھی کبھی عمر اور حج کے جانے کا موقع ملتا ہے میں تو زمزم یہ سوچ کے بیتا ہو اے زمزم تو ہی ہے میرے رسول کے دل کو تجھ سے نصبہ دی تجھے میرے آقا کے دل سے نصبہ دی اللہ اکبر میرے آقا فرماتے کہ جبریل آئے لازم میں بات خدم کرتا ہوں باکہ ایک قربہ میں نے بہت بڑی بات جبریل آئے اور جبریل میں آگر مجھے اللہ کا سلام پیش کی اور ارز کی کہ اللہ کے نبی جبریل امین ارز کی یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کو مشتاب ہے ایک طرف اللہ کا قلیم دور کے پہار جناب رہت موسی کلیم اللہ پور پہ 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 رہ دکھتے رمضی علی آمد آمد علی آمد 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 فسنا وفت آمد 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 جبرین آمد میری جناب آقا اللہ کے سرکار جبرین میرے نبی کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ اللہ کے دیدار کا مشتاب ہے لیکن تھوڑا صدر پیچھے گاتے آمد موسی کلیم اللہ دور کے پہ پہ جاتے عرض کرتے پیارے پروتی گا اور میں اللہ میں تیرا تبی میں تیرا قریب تیری باتے میں نے شمی ہے جب تیری باتیں کتنی پیاری تو تیرا چہرہ میرا چلوا کہ تیرا پیارا ہوتا رہ پیاری نی انظر مولا میں تجھے دیکھ نا چاہتا ہوں میرے رب نے سن آیا لان سرانی اے پیارے قریب تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا مولا میں دیکھ نہیں پاؤں گا کیوں فرما یا والا کہ نمبر کی لل چبل فائنس تا قرم مقام نبو فس او فترانی اے پیاری قریب یہ جو سامنے تور کا پارے اس پہار کو دیکھ اس میں اپنی تجلی گان لگا اگر یہ اپنی جگہ پہ ثابت سلامت کھا رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لیجیو حضرت موسی سلام اللہ کی بارگاہ میں تور پیکڑے میرا رب فرماتا توجہ رہ بھل امہ تجل رب دور لرچ والے چاند تک گاؤں و ہر موسی مسائق ایک نور کی تجلی بہار کی اوپر پڑی بہار چل کے سرما بن گیا جناب موسی بے ہو شوکر گر پڑے اللہ 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 میرے کہاں آپ نے توجہ نہیں کی ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی توجہ رہے اے نور کی تجلی پڑی بہار پہ جل گیا ریزہ ریزہ ہو گیا موسی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نہیں سمجھ اب ابھی تک نہیں سمجھ میں جب جیت نہیں جاؤ میں سمجھ تھوڑے سمجھ لیور کرنے سمجھ لیور موسی بے ہوش بہار بلو سمجھ بلو 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 پھٹ گیا ریزہ ریزہ جاؤ گیا سرمانی نا سرمانی کیا باتا انگلیشم سرمانی کیا بات ہے توجہ ہے سرمان کی بات ہے انچم نہیں انچم نہیں پتہ نہیں یہ ایک پرنسیشن تیرا چیت یا نہیں تیرا وہ مسلہ تیرا سرمان میں ہم بے نہیں بولنی سرمان آنکہ سرما پہاڑ جل کے سرما بنا ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ وسلم ابھی جانے آپ نے سمجھے جس پہاڑ پہ موسا کھڑے ہیں اس پہاڑ پہ موسیٰ کی تجلی پڑی پہاڑ پڑھا ہو گیا پہاڑ پھڑ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا پیس پیس ہو گیا موسیٰ پھلے ہو گیا سرما مان گیا جناب موسیٰ کی نم کپڑے جلے جناب موسیٰ کی نم بڑی جلی جنابِ موسیٰ کا نام میر گوشت ہے جنابِ موسیٰ کے نام بان جدے جنابِ موسیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑا صرف بے ہوش ہوئے اور میرے استادِ ارامی حضورت آئی سیدی کرلہ پیر حسیل الدین شہس ہے آپ فرمایہ کرتے ہیں بیٹا یہ لفظ نہ بولا کہ بے ہوش ہوگے موسیٰ یہ کہا کرو رب کا جلوہ پڑا جلوے میں ایسے مستبرک ہوئے کہ مد ہوش داہن بائن کا ہوش ہی نہ رہا داہن بائن کی فکر ہی نہ رہی کیونکہ جسے تیرے جلوے آلو وہ جلوے ہوں اسے کب حسنِ آمن کو یسر ہے وہ جسے آئے اللہ تیرے جلوے میں گئے اسے دنیا کی کیا فکر اسے دنیا کی کیا پروا لیکن آئیے جو جملاز کر رہا ہوں یا رابِ موسیٰ مد ہوش جلوے ذات میں جلوے راہی کی اس چمک میں اس دمک میں اس قربت میں آپ ادھر لگے ہیں کپڑے اسی طرح بال ہشی طرح جساں ہشی طرح اور ساتھ جس پہار پہ کھڑیں نچلے پتھر بھی جل گئے مٹی بھی جل گئے پیس پیس ہو گیا پہار پر موسیٰ کو کچھ نہیں والے سلام سلام علیہ کسیرہ آپ پر اللہ کا سلام بہت زیادہ بہت زیادہ توجہ ہے تو تھوڑا سا میں آپ سے پویسٹن کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ آپ پتھر پہ سٹون پہ کھڑیں وہ سٹون پگھل جائے وہ سرما مل جائے کوئی آپ کے پتھر بھی نہیں جلیں کیسے ہوں جلیں اور بھائی پتھر بہت آئے بھی تیمپریچر پہ جالتا ہے سب سے پہلے تو کوئی جلتے ہیں بندہ پگرتا ہے لیکن پہار بلو اپ ہو گیا جناب موسیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑا یہ ریزرٹ تو سامنے آ رہا ہے کہ جناب موسیٰ اگر تیرے میرے جیسے ہوتے تو وہ پہلے پھٹتے وہ پہلے جلتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہ ہوا پہار پھٹ گیا یہ اس بات کی دلیل موسیٰ ہم جیسے دی لیکن بس جت اپنی جگہ بھر دار ہے پھر انہیں ہوا کیوں کچھ نہیں میرے استاد اگرامی نے فرما کہتا اصل میں ان کا جسم بھی تھا لیکن ساتھ اس جسم کے ساتھ نورِ نبوبت بھی تھا نبوبت کا نور وہ پرٹیکٹر چھونکا اس نے ایسی پرٹیکشن بھی وہ ایسی شریف تھا کہ سب کچھ پھٹ گیا تباہ ہو گیا لیکن اس نور کے اس پرٹیکشن کی وجہ سے ان کا حال یہ رہا تو میرا ریزلٹ ذرا سن جس کون صفت ہے نور ملے نور ہے نہ کون صفت ملے وہ کسی جیسے میں ہیں تو جو خود سر سے لے کے پاؤں تب نور ہی نور ہے وہ کسی جیسے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اب میری نگاہوں میں ججتا لگی کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں ہوئی جیسے میرے سرکار ہیں اگر آپ کے مرتبط آزمین آپ کی یہ محبت ہیں آپ کے لئے خلوص دین کے ساتھ حابست کریں یہ قابل تقلیل بھی ہے اور قابل تحصیل بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو مزید ترقیان تافت رہے حضور کی ذات کے ساتھ وہ ایک مشہور ہے کہ جب بہی نہیں ملتی کنی سے بھی سکون بھی دولت یا رسول اللہ تیرے دیمانیں تیری محفر کو سجا لے آپ نے یہاں یوکے میں اتنا اچھا ایک اپنا محبتوں پر سلسلہ رکھا ہے مزہ تب ہے کہ جب یہ بزرگوں کے دن سے آگے جائے تو نئے جو ہمارے یونسٹرز ہیں وہ ان کے نقشے قدم پر چلے ایسا نہ ہو کہ جنابو جی تفرونے آلوپاندہ پرانسی ایسی اور نمے ہو گئے ہیں آئے آئے میرے استاد کا جمعہ پکا پڑے باندھو ہر چیز نمی چنگی ہے پر دین پرانہ ہی چلے ہر چیز نمی چنگی ہے اے نمیاں نمیاں شکلہ نمیاں نمیاں بوجھیاں نمے نمے ستائے نمے نمے جناب چینل نمے نمے جناب جملے اپنا پرانہ عقیدہ نہ چلے ہو عقیدہ پرانہ ہی چلے گا ہے ہر چیز نمی چنگی پر عقیدہ اچھے آلو عقیدہ پرانہ ہی چلے گا میرے مانی کر کے پرانے عقیتے گورن رکیر میرے علی والا میرے آقا سیدنا آقا خواجہ اجمیری والا میرے داکا ولی والا میرے خواجہ سرکار گرنی والا اور میرے آقا تاجہ گریری والا وہی عقیدیں ہارے لیے سچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے میں تھوڑا سا جس باتی ساتھ دیں ہوں کئی دفعہ جمعید سخت ہو جاتے ہیں پھر جو آپ کے یہاں ایک مزاج نہیں ہے نا آپ کے یہاں قلائد قلائد بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن شاہران سے دائر میں دست ہے بچیگ لیکن کئی دفعہ یہاں ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر جدوں میں رسی آنے کیوں کہ یہاں ٹھیک ہے تو آپ کی مہربانی آپ نے ملک کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے میں برداشت کیا اور میرے جملے کی دفعہ تلخ ہو جاتے ہیں آپ امید ہے کہ میمان سرسطہ ہوئے ایک نور کرے گے اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ ہماری حاضر ہو